بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی لوگ کبوتر بازی کے حوالے سے بڑے مشغول ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک سوال پوچھا گیا ایک محترمہ نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جو لوگ گھروں کے اندر کبوتر رکھتے ہیں یا کبوتر کے مشغلے کے اندر ہوتے ہیں تو شریعت ان کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے یاد رکھیں کبوتر کے بارے میں اور شترنج کے بارے میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو باقائدہ باقائدکی کے ساتھ یعنی شریعت کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے اس کے بارے میں کہ کبوتر کیونکہ ایسا جانور ہے جن کو لوگ اڑاتے ہیں ان پر شرطیں لگاتے ہیں اور اپنا وقت جو ہے وہ ذہن کرتے ہیں تو اگر کوئی بندہ اس اعتبار سے گھر کے اندر کبوتر رکھتا ہے تو ایسے یعنی شغل کے اندر یعنی ایسی چیزوں کے اندر مشغول ہونا وقت کا زیاہ کرنا اسی طرح جوا کھیلنا اسی طرح کبوتروں کو اڑانا اور وقت کا خیال نہ کرنا تو ایسی صورت کے اندر شریعت میں کبوتر کا جو مشغلہ ہے یا کبوتر گھر کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے یعنی اس کو کبوتروں کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ کبوتر بازی کر رہا تھا یعنی کبوتروں کو کبھی یہاں سے اڑا رہا ہے ادھر رب اٹھا رہا ہے ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے شیعتین کے پیچھے یہ بندہ بھاگ رہا ہے کیونکہ اس میں وقت بھی زائیں ہیں کھانے کا بھی نہیں پتا پینے کا بھی نہیں پتا اپنے بارے میں بھی کوئی پتا نہیں ہوتا اتنے انہماک ہو جاتے ہیں کہ ان کو کبوتروں کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی یہ بھی عاد رکھیں یہ روایت جو ہے مشکا شریف کے اندر موجود ہے لہٰذا اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ گھروں کے اندر کبوتر رکھتا ہے تو شریعت کی روح سے کبوتر گھر کے اندر رکھنا اس نظریے سے جائز نہیں ہے لہذا اگر کوئی اس نظریے سے رکھ رہا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور شریعت کو ہمیں فالو کرنا چاہیے